موسیقی 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 کراچی میں اگر آپ لوڑ جائے تو وہ آنڈا چنے پائی بھی لوگ کھاتے لیکن کراچی میں نہیں کھاتے لہا کراچی منٹا پراتا اور ہلوہ پوری اب ہمیں بخاری کمرشل میں ماسٹر جوس کی ہلوہ پوری کھا دیں دیکھیں آلو پوری ہر کو ہی بنا لیتا ہے آلو، آچار اور چنے بنانا ایک آٹ ہے یہ نیا پورا ہے تو میں ان کو تھوڑا سا یہ لے دیتا ہوں ان کے تھوڑے سے آلو پیکے کھنے لیتا رہے لیکن مجھے زیادہ آلو پسند ہے تو میرا فوکس زیادہ آلو پسند ہے وہ تھوڑے سے پیکے ہیں باقی چنے سہی ہیں آچار سہی ہیں اور پوریاں سہی ہیں موسیقی اب ہمارا سیکنڈ سٹاپ ہے کیفے کلفٹن کراچی میں اگر آپ سی ویو پہ جاتے ہیں جو پاکستان آپ کراچی کے بیسی کونے پہ رہتے ہیں آپ کو کیفے کلفٹن کا پسند ہے آپ پتہ ہی ہوگا کیونکہ آپ نے بہت آپ لوگ نے سیلنسر نگال گے سیونٹیاں چلا ہی ہیں سی ویو پہ چودہ آگست پہ وہ سپٹیمبر میں ایک دن آتا ہے نیو یر پہ ایت پہ تو اولموز ہر یڑ مچانا جس نے بھی کراچی میں یڑ مچائی اسے کیفے کلفٹن کا پتہ ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ جھگا ہے جہاں سب نے میلہ پن کیا ہوتا ہے تو جب آپ میلہ پن کرنے سی ویو جاتے ہیں یڑ مچانے تو یہ کونے پہ آتا ہے تو اس کا انٹرڈکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک کو پہتا ہے گوگل پہ بھی سب کو پہتا ہے امریکہ میں بھی آگ جائیں گے آپ نے گے کسی سے بوچھے بھائی آپ کہاں آپ کراچی میں رہتے ہیں اس سے بوچھے آپ بھی میلے اپنے یڑ مچائے نا سی ویو پہ وہ بولے گا آپ پہ رابہ اگلا سوال کریں گے آپ کو کیفے کلفٹن کا پتہ وہ لے گا ہوای پتہ وہاں تو اتنا میلہ پن کیا وہ بھی نہ پتہ ہو موسیقی اخبار پڑھتی بھی پوری اس میں آپ اخبار بھی پڑھ سکتے ہیں اور پوری بھی کھا سکتے ہیں ایک وقت میں تو آپ کو یہ دو سہولتیں دے ہیں پوری پوڑی کڑا کڑا ہے پوری ہم نے توڑی ہے کڑا کڑا ہے شدید پیل شدید پوری اچھا دالو کی طرف آئیں گے شدید پوری شدید پوری لیکن اچھا یہ خواہید جگہ ہے کیونکہ یہ ہمارے گھر کے پاس ہے ہم بہت پہلے گزرتے تھے آپ گزرتے بھی نہیں ہیں ان کی لوکیشن اتنی اچھی ہے کہ ان کے بعد کچھ بھی نہ چھاؤ لیکن یہ سپریٹ جگہ ہے کیونکہ یہاں آپ جب میلہ بن کرنے سی بھی جا رہے ہوتے ہیں سی بھی چھے لٹک کے تو رستے میں یہ ہی جگہ آتی ہے تو ان کی ما شا اللہ ہر چیز اللہ محفت کرے ہوتی ہے لیکن رش یہ پیر بھی پکڑاوا ہے ان کی چاہے اتنی بری ہوتے یہاں آپ نے اسے میں سوزا دینے ہونا کہ آج اس سے میں بدلہ لے دا آپ کے دل میں کسی کی رنجش اور وہ چاہ کا موالی ہو میری طرح اسے چاہ بے کلپن کی چاہ پیلائیں ای نو فیو پیکلہ یعنی وہ شام کو چاہ بے کلپن چاہ بینے لیا ہے تو ان کی زندگی تھم جاتی اور اللہ چاہ اتنی بری ہوتی ہے اور بہت سوزا ہے مجھے ہو سوزا ہے مجھے مجھے اللہ مجھے چلے کچھ بھی اچھا نہیں تھا لیکن کیونکہ یین مچانے سی بیو جانے تو ایک بیس آپشن وہی آتا ہے تو وہ سب کو پتا ہے تو بھائی لوگوں نے رش پکڑا ہوا اللہ معاف کرے بہت بہت دکھ ہوا جو بھی ہوا ہمارے ساتھ اب تیسری جگہ ہے شاہی چٹخارے یہ واقع ہے کھڈا مارکٹ جسے کہا جاتا ہے فیس 5 DHA اچھا اس علاقے کا نام کھڈا مارکٹ نہیں ہے تھوڑا اس کے بیکراؤنڈ میں میں آج جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہم ان علاقوں میں پلے بڑے ہیں ان علاقوں کو نائنٹیز تک جہاں پہ کونے پہ اوپی ٹی بی اور ایمی بارن شاپ ہے ام بی ادر ہوتا تھا ایک سپر سٹور اس کا نام تھا ڈیلٹنز تو جب ہم لوگ نائنٹیز میں کیونکہ ہم آس پاس کی دلیوں کے ہی پیدا ہوئے میں رہائشی اور رہے میں تو اس علاقے کو لوگ کہتے تھے یار تم کھا جا رہے ہو یار میں ڈیلٹنز جا رہا ہوں تو ادر کچھ ہوتا نہیں تھا ڈاون ہل یہ علاقہ تھا کھالی پلوٹس تھے اور ہم نائنٹ میکچ کرکٹ بیلر کھیلتے تھے پھر زلا وستی جو لوگ ہے پاکٹ کراچی کے وستیوں نے یہ جگہ ایکسپلور کی تو اس کا نام پڑ گیا کھڈا مارکٹ میں ابھی بھی جو لوگوں کو جج کرتا ہوں کہ اس علاقے کو کھڈا مارکٹ کہتے ہیں اگر آپ بھی اس علاقے کو کھڈا مارکٹ کہتے ہیں تو آپ میرے کبھی دوست نہیں ہو سکتے ایک آپ کھڈا مارکٹ کہتے ہیں دو آپ ہر چیز سے ساتھ فرنچ فرائز کھاتے ہیں تو میری اور آپ کی دوستی رو نہیں ہو سکتے یہ آلو کا چار لیا یہ ہوتینچی آلو پترکاری یہ تا ہمارا دیسرا سپوٹ شاہی چکھارے اس سے زیادہ ساف ستری ہلوہ پوری کی دکان میں نے نہیں دیکھیں جرنلی ہلوہ پوری جن جگہوں پر ملتی ہوگی وہ تھوڑی سی گندی ہوتے ہیں ہائیجینگ کے مسئلے ہوتے ہی ہیں اور ویسے ہی پاکستانی لوگوں کو ساف سترا رہنے کی نہ عادت ہوتی ہے نہ انوائرمنٹ کی کیونکہ کراچی ہم رہتے ہیں کچھرے کنڈیوں میں تو ہمیں عادت ہے لیکن اس سے ساف ستری دکان میں نے ہلوہ پوری کی نہیں دیکھی جنرلی لوگ کمپلین اس لیے نہیں کرتے کہ بیس پچیس روئے کی پوری ہے بولے آراب کیا ساف رکھے گا کیا سفائی ہوگی لیکن سفائی چاہے دو روپے کی بھی چیز جگہ ساف ہونی چاہیے ہائیجین ایک بہت بڑا چیز ہے جس کو کھانے سے ریلیٹڈ چیزوں میں ہونا چاہیے خیر میری تقریر تھوڑی لمبی ہو گئی اب ہم جائیں گے چوتھی جگہ پہ وہ بھی ایک سرپرائز موسیقی راہت کمرشل ایریا فیس فائی خیابانے راہت یہ خیابانے راہت خیابانے سبا یہ نام کون رکھتے ہیں یہ اس پہ بھی ہمیں کانورسیشن کرنی ہوگی بہت ضروری خیابانے راہت خیابانے راہت کونی سبا آئے گی کونی شجاہ کون لوگ ہیں یہ خیابانے مسلم چلے وہ تو ہم لوگ ہیں اتحاد کیوں یہ خیابانے راہت یہ ہے آؤٹن سپائسیل کے برابر میں موسیقی موسیقی ان کا یہ اچار کا حساب کٹا بہت ہم جو بڑا آلہ لگتا ہے لیکن یہ اچاریدھوں نے رکھ دیا کہ آپ وہ جس کا تحل ہے یہ آپ کے گھٹس پہ ترسٹ کرتے ہو انہوں نے بہت سارا آپ کے پاس رکھ دیا کہ توڑا توڑا کائیں اور زائیہ نہیں گئے موسیقی چلکاری بھی بہت آلو کی بہت مچے کی چلے ہی بہت پاس جنرلی پانکستان میں لوگوں کے پاس ساری مفرمیشن ہوتی ہے پانکستانی لوگوں کے پاس ساری مفرمیشن ہوتی ہے انہیں سب کچھ باتا ہوتا ہوتا ہے اب آما کیا سوچ رہا ہے ٹرم کیا کرے گا انہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا انہیں اللہ سب پتا ہوتا ہے تو انہیں پولٹیکس کا بھی سب پتا ہوتا ہے دنیا میں کون وزیراعظم کیا سوچ رہا ہے وہ کیا کرے گا اور ان کی کانورسیشن اسی ٹائپ کی ہوتی ہے لیکن انہیں در لکھا ہے وہ دیکھا ہے پاکستانیوں کا فیوریٹس سپورٹ ہے یہ سیاسی گفتگو اس کا ہی انہوں نے منہ کرے گی ہمارے تازید دنیا میں جب کرائسز آتے ہیں یا کوئی پرابلم آتی ہے یا کوئی تہوار آتے ہیں خوشی آتی ہے جیسے پاکستان میں جب رمضان آتے ہیں تو ہر چیز مہنگی کر دیتے ہیں ٹیماٹر، فروٹ، ہر چیز غریب کی پہنچ سے دور امریکہ میں جب کرسمس یا ان کے تہوار آتے ہیں وہ چیزیں 50% آف کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی تہوار منائے ہر کوئی خوشیہ منائے صرف غریب پیچھے نہ رہ جائے ہر ٹی وی سے لے کے پتلون سے لے کے گاڑی تک سستی کر دیتے ہیں تہواروں میں اب پاکستان ابھی ریسنٹلی کراچی میں یہ کرائیسز آیا ہے زہریلی گیس کا تیس روپے کا ماسک جو لوگ پہنتے تھے جنرلی میں نے لوگوں کو دیکھا یا ہسپٹل میں پہنتے تھے یا بائیکرز پہنتے کیونکہ وہ بائیک چلاتے ہیں ہیلمٹ پہنتے نہیں ہیں تو وہ ماسک تاکہ ڈس سے بچ سکیں اب یہ جو زہریلی گیس کیماری میں مسئلہ ہوا ہے امتیاز نہیں لوگوں نے وہ اب ماسک تین سو روپے کا کر دیا سوچیں لوگ مر رہے ہیں لیکن ہمارے مسلمان بائیک کو پروفٹ کمانا ہے اسے کرائیسز کا ٹائم بھی کیش کرنا ہے رولے پھرتے تھے وہ ماسک پڑے ہوتے تھے آپ فارمیسی پہ جائے لوگ خرید لیتے تھے پانچ پانچ جلدس روپے کا تین سو روپے کا وہ ماسک ہے خدا کا خوف کریں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور دل میں رحم لائیں اور انسانیت پہ رحم کرنے کی عادت ڈالیں ہر چیز کو پیسہ بنانے کا ذریعہ خدا کے واسطے نہ بنائیں پیسہ بن جاتا ہے کچھ نہ کچھ کر کے پیسے بغیر ویمانی کے بھی بنتے ہیں بغیر سودھ کے بھی پیسے بنتے ہیں بغیر لوگوں کو تکلیف پہنچائے بھی پیسے بنتے ہیں بغیر زخیر اندوزی کے بھی پیسے بنتے ہیں لیکن میرے بھائی تھوڑا سا سوچیں یہ برا وقت ہوتا ہے یہ کرائسز ہوتا ہے ہیومینیٹی نام کی بھی کوئی چیز رکھیں اس طرح نہ کریں ہر چیز سے پیسے بنانا شروع نہ کر دیں تھوڑا سا رحم پیدا کریں یہ ہی میری آپ سے گزارش ہے باقی کرنا تو آپ نے وہی ہے جو آپ نے کرنا ہے لیکن اگر میری کوئی بات آپ کے دل کو لگ جائے تو آپ یہ ماسک ان کو تو بخش دیں کتنا پروفٹ لیں گے جو بیس روے کا بیچ رہا تھا وہ پانچ روے پروفٹ کماتا تھا وہی ماس آپ تین سو روے کا بیچیں گے کیونکہ لوگوں کو ضرورت ہے زہریلی گیس لوگ مر رہے ہیں تو آپ نے اس سے بھی اس کے بعد ایسا کریں کفن بھی مہنگے کر دیں کیونکہ پرابلی لوگ مریں تو آپ کا پروفٹ کفن میں بھی بن جا وہ بھی مہنگے کر دیں پھر تھوڑا سا خیال کریں تینکیو آج کے ہلوہ پوری سپیشل اپسوڈ ون کا اختتام پٹان بھائی کی چاہے سے تین چار چار جگہوں کی ہلوہ پوری کا آئی کتنی جگہ تھی؟ چار جگہوں کی ہلوہ پوری کا آئی اور اللہ معاف کرے سب سے بری تھی کیفے گلفٹن کی ان کی چاہے بھی بہت بری ہے آپ لوگ تو خیر جمعہ کو جاتے ہوں گے موٹر سیکلوں کے سیلنسر نکال گیا تو آپ نے تو پی ہوگی آپ کو ہم شور اچھی لگی ہوگی اللہ معاف کرے تھی باقی سب کچھ ایوریج اور ایوریج تھا آج کی اپسوڈ کا آقاز ہم نے کلفٹن اور ڈی اچے کی ایریے سے کیا تھا اب ہم اسی طرح آگے آگے شہر میں نکلیں گے اور آپ کو ہلوہ پوریا میں دکھاؤں گا جنرلی ہلوہ پوری جو ہوتی ہے بیٹوین ٹوینٹی فائف ٹو فورٹی روپیز ہوتی ہے یہاں پہ موسٹی جو میں نے کھائی وہ تیس روپے کی دی تو ہر ہلوہ پوری تیس روپے کی دی ہے تو آپ اس سے کلکولیٹ کر لیں جتنی آپ کھا سکتے ہیں آپ کے مالی حالات کیسے ہیں تو ٹل دن کومنٹ کریں بتائیں مجھے کھا کی علوہ پوری پسند ہے اور خدا فیس میناج بھائی بہت ہی چوتھی آپا کیا آپ نے آج بہت بڑا چوتھی آپا جاپ نے مارا ہے قسم سے فین ہو گیا ہوا جاپ کیا کہہ رہے آپ کیمرے پہ آگئے ہیں آپ بھر بند کریں بھائی کیا کرنے یار بھر بند کریں بھائی کیا کرنے یار